سوال ہمارے پاس ہے کمر کی ڈسک کے حوالے سے ہے کہ درد بھی بہت ہے کیونکہ ڈسک میں پرابلم ہو جاتی ہے سلیپ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے تھے پہلے بیت میں ڈسک کے لیے ایک مولا علیہ السلام کا نسرہ ہے وہ سمجھے کہ واقعاً پہلے تو جو سنے گئے انسان جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرے تو اسے حیرت ہوگی اور اللہ پا کی نشانیاں ہیں انسان کی بدن میں تو یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور الحمدللہ یہ ڈسک کا پرابلم کمر کے درد کا پرابلم انہیں الحمدللہ اس سے نجات ملی حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے ناخن کاٹیں اور پاؤں کے بھی ناخن کاٹیں اور انہیں جمع کر کے جہاں ڈسک ہے یا کمر درد ہے وہاں رکھے اس کے اوپر کوئی چیز جیسے سیلر ٹیپ رکھا دے تین دن تک اور پہلے آپ اس شدید درد ہوگا اور اس کے بعد یہ پرابلم ہمیشہ گلے ختم ہوگی تو ایک نان مسلم یہاں پر آیا تھا آیت اللہ تبرزیان کے پاس تو پہلے تو وہ حیران بھی وہ آسنے بھی لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناخن سے جو ہے کمر کا درد اور ڈسک ٹھیک ہو جائے لیکن انہوں نے کہا بھئی آپ عمل کر کے دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے جب انہیں عمل کر کے دیکھا اور انہیں شفاہ ملی تو اتنا متاثر ہوا خود مولا علی علیہ السلام سے کہ مولا علیہ السلام تو بہت بڑے حکیم تھے بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور اس نے کہا میں اس پر پورا آرٹیکل نہیں بلکہ کتاب لکھوں گا مولا علیہ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے اس طب کے بارے میں البتہ اس میں جو اہم نکتہ ہے وہ بہت اہم نکتہ ہے ممکن ہے کہ ایک صاحب سے ہم نے یہی تا کہ بھئی یہ لگائے تو انہوں نے جب لگائے تو بہت درد ہوا اور درد کو ذرا برداشت کرنا پڑے گا تاکہ بیماری ختم ہو جائے گی دوسرے سے انہیں فائدہ ہوا دوسرے صاحب نے لگایا تو انہیں فائدہ نہیں ہوا اب اس کی وجہ اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا ہے یہ واقعا خدا کی حکمت ہے کہ ہم سمجھتے ناخن اللہ پاک نے کیوں ہمیں دیا ہے کہ جناب بڑے ہو جاتے ہیں کارنے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں بھی حکمت ہے کہ کوئی چیز ناخن کی بیکار نہیں ہے مگر اس میں مستحب ہے کہ ناخن جو ہے وہ شب جمعہ بھی کاتے اور شب جمعہ اگر بھول گئے تو جمعہ کے دن کاتے یہ تو دن ناخن کا کارنہ بہتر ہے اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ناخن کارنے سے آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے جو لوگ ناخن نہیں کارتے ہیں جو خواتین بڑی بڑی ناخنوں کے چکر میں ہوتی ہیں پھر جناب رنگ کرتے ہیں تو ان کا وضو بھی درست نہیں ہوتا وضو درست نہیں تو نماز بھی درست نہیں ہے یہ جو پروپیگنڈا میں آکے اپنے کو برباد کرتے ہیں جیسے پریس کیمسر سے لیے ہوتا ہے غلط پروپیگنڈا میں آتے ہیں اس میں خوبصورت ہی نہیں ہے ناخن بڑھانے میں پتہ نہیں کتنے جراسین کتنے بیکٹریہ اس گندگی اندر چلی جاتی ہے تو اب ہوا یہ کہ ان صاحب نے کہا جی میں نے بھی ناخن کارتی لگا ہے فائدہ نہیں ہوتا میں نے کبھی آپ کے ناخن کتنے پرانے تھے کب کارتے تھے انہوں نے کہا جی ماہے تو مہینے گزر جاتے ناخن نہیں کارتا میں نے کہا یہ ناخن جا ہے اس سے ڈسک کا پرام حل نہیں ہونے والا ہے آپ مستحب پہ عمل کریں پہلے ناخن ہر شب جمعہ جمعہ رات دن تھزڈے اور فرائی ڈے کو کاٹیں اور وہ جو تازے ناخنہ ہے یہ تو مردہ ناخنہ ہے کب سے آپ نے کاٹ نہیں ہے تو یہ واقعا اس کا اثر ہوتا ہے تو دیکھیں اسلام اتنی خوبصورت چیزیں ہیں البتہ اس کے علاوہ اگر ڈسک علاوہ ہڈیوں کا کوئی پرابلم ہے تو اس دخان ساز جو دوا ہے وہ ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے اس کے ساتھ اگر تریفل جو حضرت نوح علیہ السلام بنوس کا حضرت جبریل نے بتایا تھا آہ تو یہ دو دوائیں ملا کے اگر کھائیں تو انشاءاللہ گھٹنے کا درد کمر کا درد یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس میں ایک اس کے سوال اور کر لو تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان کو ڈسک کی پرابلم ہے ان کے کوئی پرابلم ہے تو وہ اور زیادہ آہ کلیر ہو جائے گا کہ یہ جو ناکون باننے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ ناکون رکھے ہاتھ اور پیروں کے کمر کے بعد جہاں پر درد ہے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں تو یہ باقیبہ جسم سے منسلک ہوں گے یا کپڑوں کے اوپر کسی ایک کلیر کی اوپر بھی رکھے جا سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل باڈی سے اس کے ان سے منسلک ہوں گے ابھی تو درد ہوگا ٹھیک ہے بعض لوگوں کو بہت درد ہوگا اے وہ یہ ناکون میں ابھی یہ تو ظاہر ہے کہ خود تجربے کی ضرورت ہے مولا علی کا نسخہ ہے اس پر واقعہ دے ریسرچ ہو جو لوگ اس فیلڈ میں ہے کہ یہ کیا رییکشن کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ ناکون جو باڈی سے مل جاتے ہیں اور یہ کیسے اس درد کو ختم کرتے ہیں یہ خود ایک اچھا آپ نے یہ بھی فرمایا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دو سے تین دن ان کو لگا رہن دینا ہے جب تک وہ درد کو کھیش نہ لیں اور یعنی کہ درد میں افاقہ نہ شروع ہو جائے بہتری آری نہ شروع ہو جائے تو وہ دن رات تین دن دن رات continue یعنی ان کی احفاظت کرنی ہے کہ وہ گرے یا نہیں اس طرح سے اس کو جسم کے ساتھ چپکانا ہے چپکانا ہے تین دن تک دیا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم